موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی منیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج کے سیشن میں ہم ایک نیا ڈائٹل شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم پیج نمبر 131 پر اور یہ ہے ہجری پانچ ہجری آپ نے پیچھے پہلی دوسری تیسری اور چوتھی ہجری میں کیا کیا اہم اہم واقعات پیش آئے میجر ایونٹس جو پیش آئے اسلامی ہسٹری میں اس کو دیکھا کی ہائلائٹ کیا گیا ہے اب یہاں پر پانچ ہجری میں ہمیں دیکھنا ہے کیا اہم چیزیں رونما ہوئیں کیا اہم چیزیں ظاہر ہوئیں قریش اور یہود کی متفقہ سادش اور غزوے احضاب قریش اور یہود کی متفقہ سادش اور غزوے احضاب قریش کے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ اور یہود نے دونوں نے مل کر ایک سادش کی اور اس کے نتیجے میں غزوے احضاب کا وجود ہوا غزوے احضاب ہوئی اس کی پوری تفصیل آپ کو یہاں پر دیکھنی ہے قریش اور یہود کا اتفاق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مسالحت کا معاہدہ فرمائے تھا یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو یہود سے مسالحت کا معاہدہ فرمائے تھا مسالحت کسے کہتے ہیں مسالحت کہتے ہیں یعنی کہ ایک پیس ٹریٹی تھی ایگریمنٹ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلح کے ساتھ رہیں گے جس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو وفا کرتے رہے یعنی پورا کرتے رہے اس ایگریمنٹ کو فلفل کرتے رہے اور اس ایگریمنٹ میں جو باتیں کہی کہی تھی اس کو ہمیشہ آپ آبائیڈ کرتے رہے لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افضون ترقی و شوقت کو دیکھ کر ان کو سخت غیض ہوتا تھا یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے مکہ سے ہجرت کر کے وہاں کی عذیتوں سے بھاگتے ہوئے تو جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں بھی اسلام بڑھنے لگا روز افضون ترقی ہونے لگی روز افضون مطلب جو روز بڑھتی رہے روز بڑھتی ہوئی ترقی اسلام کو ہونے لگی شوقت کے معنی آپ کو معلوم ہے دب دبا تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر جو یہود تھے مدینہ میں ان کو بھی غیض ہونے لگا یعنی سخت غصہ ہونے لگا اور اسی لیے ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار رہتے تھے درپے آزار رہنا یعنی تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے تھے ایک بار پھر سے اس پیراغراف کو دیکھئے قریش اور یہود کا اتفاق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مسالحت کا معہدہ فرمایا تھا جس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افضو ترقی و شوقت کو دیکھ کر ان کو سخت غیض ہوتا تھا اور اسی لیے ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار رہتے تھے اوکی بیولری پہ دھیان دیجئے جو اوکی بیولری ایک بار آ چکی ہوتی ہے اس کو پھر منشن نہیں کیا جاتا ریڈ کے ذریعے ریڈ کے ذریعے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جو نئی ہوتی ہے اس کو ریڈ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یہ اس پیراگراف میں مسالحت اور روز افضو کو انہوں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے حالانکہ کچھ اور بھی ورڈز آئے ہیں جو ڈیفیکلٹ ہیں لیکن چونکہ وہ پہلے آ چکے ہیں اس لئے اب دوبارہ ان پر ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے گا تو اس کتاب کو آپ ضرور دیکھیں اس طور پر کی اس سے آپ کو اردو بھی سیکھنی ہے تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ دو ہے ایک تو یہ ہے کہ اردو بھی آپ کو اپنی پراپر کرنی ہے اور آپ کو اپنی سیرت کی جو معلومات ہے اس کو بھی پرفیکٹ کرنی ہے یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ واحد طریقہ یہ ہے کہ خوب ریڈنگ کریں اپنے گھر کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیں آپس میں ریویزن کریں دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں خود بھی پڑھیں اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پڑھا سکے تو خود زور زور سے دو چار بار پڑھ لیا کریں یہ ہے طریقہ صحیح کرنے کا آگے دیکھئے غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کے غیز و غزب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے آلانیہ اہد شکنی شروع کر دی یعنی یہود نے غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کے غیز و غزب کی انتہا نہ رہی یعنی یہود کے غیز و غزب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے آلانیہ اہد شکنی شروع کر دی اہد شکنی بولتے ہیں کہ وعدہ خلافی وعدہ خلافی یعنی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم اور آپ ایسا ایسا نہیں کریں گے تو ایک آدمی آئے اس کو وائولیٹ کرنے لگے اس کے جو آرٹیکلز تھے ایگریمنٹ کے ایگریمنٹ کے آرٹیکلز کا وائولیشن شروع کر دیا دیکھئے غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کے غیز و غزب کی انتہانہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانیاں آہد شکنی شروع کر دی یعنی یہود نے کھل لم کھلہ وائولیشن شروع کر دیا جو پیس ٹریٹی تھی اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس کو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا وائولیٹ کرنا شروع کر دیا بائی پاس کرنا شروع کر دیا چنانچہ دو ہجری میں ان کے قبیلے بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا اور پھر بنی نظیر نے بغاوت شروع کی یہود کے مشہور قبیلے تھے یہ دیکھ کر رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی مقابلہ ہوا تو وہ سب کلا بند ہو گئے یعنی جب جنگ کی بات آئی تو وہ سارے کے سارے لوگ اپنے قلوں میں بند ہو گئے کیلئے سیفٹی کیلئے اپنا اپنا قلعہ بند کر لیا کہ اب یہاں ہمیں کون مارنے آئے گا کچھ عرصے تک اسی طرح محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نظیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے یعنی قیلے میں کب تک بند رہتے وہاں سے نکلتے ہی نہیں تھے اب کافی دنوں تک وہاں پر رہے اس کے بعد یہود نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ یہ کہیں اور شفٹ ہو کر چلے جائیں تو کیا ہوا کی ان کو جلا وطن کر دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا یعنی بینش کر دیا گیا اگزائل میں ان کو ڈال دیا گیا اور پھر بنو قینقاع جو تھے یہ شام کے علاقے میں شفٹ ہو گئے اور بنو نظیر جو تھے یہ خیبر وغیرہ میں چلے گئے ایک بار اس پیراغراف کو اور دیکھئے غزوے بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کے غیز و غزب کی انتہا نہ رہی یعنی ان کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے علانیاں عہد شکنی شروع کر دی یعنی کھل لم کھلا وائیولیشن شروع کر دیا پیس ایگریمنٹ کا پیس ٹریٹی کا چنانچہ دو ہجری میں ان کے قبیلے بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے کا ایگریمنٹ نہیں چاہتے ہیں اب ہم آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں لڑائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کھل لم کھلا انہوں نے یہ بات کہہ دی یعنی کہ یہود نے چنانچہ دو ہجری میں ان کے قبیلے بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا اور پھر بنی نظیر نے بغاوت شروع کی یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی مقابلہ ہوا تو وہ سب کلا بند ہو گئے کچھ عرصے تک کسی طرح محصور رہنے کے بعد جلاوتاً ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نظیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے آگے دیکھئے ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہ نکال دوگے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے اللہ کے نبی کہاں کہتے مکہ کہتے مکہ والوں کی تکلیف سے یعنی قریش جو مکہ میں تھے ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے مدینے چلے آئے ٹھیک ہے مدینے میں جب آئے تو مدینے میں یہود تھے مدینے میں جب اب اللہ کے نبی آئے تو دعوت کی وجہ سے یعنی اسلامی دعوت کی وجہ سے اسلام بڑھنے لگا تو خود جو یہود تھے جن کے ساتھ ابھی ایگریمنٹ تھا کہ ملجل کر رہیں گے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ہو گئے کہ ان کا جو ہے گروہ بڑھ رہا ہے اور ادھر سے قریش کے جو لوگ مکہ میں تھے وہ یہود کو بھی خط لکھ رہے تھے کہ ایک تو تم ان کو سکون سے جینے نہ دو ان کی مخالفت کرو اپوزیشن کرو ان کا جینہ دوبر کر دو اور دوسرے مکہ کے جو قریش تھے وہ یہود کو یہ لکھتے رہے کہ تم وہاں سے نکال دو محمد کو اور اگر تم نے وہاں سے انہیں نہیں نکالا تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس پیرا گراف کو دوبارہ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کی یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کرنا صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہ نکال دوگے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے اکسا رہے تھے یعنی کہ اُبھار رہے تھے موٹیویٹ کرنا اکسانا کا مطلب موٹیویٹ کرنا ارج کرنا انسٹیگیٹ کرنا اُبھارنا آگے دیکھیں اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں اللہ کے رسول جو ہے بھاگے تھے مکہ مکرمہ سے اپنے جائے پیدائش سے اللہ کے نبی کی جائے پیدائش ہے پورا خاندان مکہ کا ہے وہاں سے کفار کی مشرقین کی عذیتوں سے اور تکلیفوں سے اور ظلم و ستم سے بچنے کے لئے مدینہ آئے مدینہ میں آئے تو یہود یہاں کے دشمن من گئے چونکہ یہود خود جو ہے ناراض ہونے لگے رکتائش میں آنے لگے اسلام کی ترقیق وجہ سے اور مکہ والوں نے ان کو مزید جو ہے اُبھارا بھڑکایا اور پہلے ہی سے کچھ منافقین موجود تھے یعنی ہپوکریٹس تھے وہ اوپر سے ظاہر کرتے تھے کہ مسلمان ہیں اور اندر سے وہ اسلام کو کھوکلا کرنے پر لگے ہوئے تھے اب یہ تینوں طاقتیں ایک ہو گئیں مکہ کے کفار و مشرقین مدینہ کی یہود اور منافقین دیکھئے اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے یعنی یہ تمام چیزیں مشرقین مکہ سے اور یہود مدینہ اور منافقین کے باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے کومن چیزیں ہو گئی نا کیونکہ سب کا کومن دشمن کون ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا کومن دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آنے لگا تو اب سب لوگ ایکجوٹ ہو گئے یونائٹڈ ہو گئے آپ کے خلاف باہمی ربط کے معنی ہوتے میوچول کنیکشن میوچول کانٹیکٹ اتحاد کے معنی یونیٹی یعنی کی آپسی تعلق اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی چنانچہ غزوے ذات الرقاع مورخہ دس محرم پانچ ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا اور پھر غزوے دومت الجندل جو ربعول اول پانچ ہجری میں واقع ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی غزوے بن المستلق مورخہ دو شابان پانچ ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو ہو کر ترقی کرتی رہیں یعنی قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین کا جو باہمی اتحاد ہوا اور یہ تمام مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوئیں تو ان تمام نے مختلف اوقات میں مختلف غزوات کیے اور مختلف احوال پیدا کیے اور اس کے نتیجے میں ان سازشوں کے نتیجے میں مختلف احوال رنما ہوئے انہی میں سے ایک غزوہ ذات الرقاع وہ ہوا اسی سازش کے نتیجے میں جس کی تفصیل تاریخ کی اہم کتابوں میں مل جائے گی آپ کو یہ پانچ محرم میں ہوئی جنگ اور پھر غزوہ دومت الجندل ربیع الاول میں ہوئی پانچ ہجری میں اور اسی طریقے سے غزوہ بن المستلق ہوئی شابان میں پانچ ہجری میں تو یہ تمام جو جنگیں ہوئیں یہ سب اسی باہمی سازش کا نتیجہ تھی یعنی قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین کی مجموعی طاقتیں جو اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی تھی ان کی باہم سازشوں کا نتیجہ تھی یہ جنگیں لیکن یہ سب جو ہے چھوٹی چھوٹی تھی اپنے لیول پر جنگیں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کا ذکر آگے آنے والا ہے اس بڑی جنگ سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں ایک بار اور دیکھئے اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی چنانچہ غزوے دات الرقا مورخہ دس محرم پانچ ہجری اسی سازش کا نتیجہ ہے سازش بولتے ہیں کنسپریسی اور پھر غزوے دومت الجنرل جو ربی الول پانچ ہجری میں واقع ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی غزوے بن المستلق مورخہ دو شابان پانچ ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ دادش سازش تھی یہ سازشیں ایک عرصے تک کسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو ہو کر ترقی کرتی رہیں آگے دیکھئے غزوے احزاب اور واقع خندق بالآخر ذیقادہ پانچ ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی حملہ کی ٹھہرائی یعنی حملے کا ڈیسیزن لیا تمام قبائل نے تمام پارٹیوں نے اسلام کے خلاف اپنی قوتیں جمع کی اور یہ ارادہ کیا کہ اب یک بیک مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو شکستیں دینی ہے دیکھئے اور اس طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جررار لشکر جررار کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی بھاری لشکر بہت ہی بڑا لشکر اور اس طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جررار مسلمانوں کے مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق خودی جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر خندق خودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے کمر بستہ یعنی تیار ہو گئے اور لگ گئے چھے دن میں یہ پانچ گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا جب اللہ کے نبی کو یہ پتا جلا کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے ایک بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے کیلئے آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے تمام لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی اتنی بڑی آرمی آ رہی یہ ہمارے اوپرہ ٹیک کرنے کیلئے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں سلمان فارسی ایک بہت ہی ماہر بڑے تجربہ کار اور بہت ہی قابل صحابی تھے یہ پہلے بت پرست تھے آگ کی پوجہ کرتے تھے زوروستریانزم کے فالور تھے ایک بڑی داستان ہے کیسے کیسے پہنچے رمی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر تو یہ بڑے تجربہ کار تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ جس علاقے سے جس سائیڈ سے یہ لوگ مدینے پر آئیں گے اس سائیڈ میں ایک لمبی خندق کھوٹ دی جائے اس زمانے میں لوگ جہازوں سے حملے نہیں کرتے تھے گھوڑوں پر آتے تھے پیدل آتے تھے زمینی جنگ ہوا کرتی تھی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑی خندق کھوٹ دی جائے جہاں سے ان کے آنے کا امکان ہے پوسیبلیٹی ہے کہ اسی سائیڈ سے وہ گھسیں گے اس طرف ایک بہت ہی بڑی خندق کھوٹ دی جائے اب کیا ہوگا اس خندق کے ذریعے ان کو روکا جا سکتا ہے آگے تھوڑی بہت تفصیل آپ کے سامنے آئیں گی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہ کو لے کر اس خندق کو کھوٹنے کا عظم کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی اس خندق کو کھوٹے تھے اس خندق کے آس پاس آج کل بہت سی مسجدیں وغیرہ بن گئی ہیں بہت سارے آثار وہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن خندق کا جو پرانا نقشہ ہمارے ذہنوں میں اس کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں جانے کے بعد بھی صحیح اندادہ نہیں ہو پاتا ہے رمضان میں میں گیا تھا ابھی بھی کئی بار میں گیا ہوں لیکن وہ چیز جو تاریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ چیز جو ہے نا ابھی سامنے نہیں آ پاتی ہے کیونکہ راستے بن گئے ہیں روڈ بن گئے ہیں آبادیاں بہت ساری ہو گئی ہیں کئی مساجد بن گئی ہیں بہت ساری پرانی چیزیں تھی وہ توڑ دی گئی ہیں بہرحال ایک بار اور دیکھیں اس کو غزوہ احضاب اور واقعہ خندق یہ غزوہ احضاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے غزوہ احضاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری پارٹیاں آپس میں مل گئی تھیں احضاب یہ حزبن کی جمع ہے یعنی اسلام کے خلاف بہت سی پارٹیوں نے مل کر جنگ کی تو اس لیے غزوہ احضاب کہا جاتا ہے اور اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑی خندق کھو دی تھی خندق ایک گڑھا ٹائپ ہوتا ہے گہرا سا لمبا ایک ٹینل ٹائپ ہوتی ہے ایک نہر ٹائپ ہوتی ہے تاکہ ادھر سے لوگ آئیں تو اسی میں وہ گر جائیں یا وہاں چھپ کر ہم ان پر حملہ کر سکیں بہت سارے اس کے ریزنس ہیں دیکھئے غزوہ احضاب اور واقعہ خندق بالاخر دی قادہ پانچ اجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یک بارگی مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی یک بارگی مطلب بیک وقت مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی یعنی ٹھہرائی کا مطلب یہاں پر ڈیسیزن لیا اور اس طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کے مٹانے کیلئے مدینہ کی طرف بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر ان کے خسنے کا احتمال ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لئے خود بھی کمر بستا ہو گئے چھے دن میں یہ پانچ گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق کے کھودنے میں شریک ہوئے بڑی کتابوں میں پوری تفصیلات آئیں گی بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے بریکٹ میں سیرت مغلطہ صفحہ نمبر چھپن آگے دیکھئے ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب آجز ہو گئے یعنی بہت بڑا پتھر بیچ میں آ گیا اور وہ خندق کو کھودنے کے لئے ایک رکاوٹ بن گیا کہ آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ایک بہت بڑا پتھر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک فاورہ مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے غرض خندق تیار ہو گئی ایک مرتبہ خندق کے کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب آجز ہو گئے یعنی سب کے سب صحابہ جو تھے وہ بیبس ہو گئے کہ بھائی اس چٹان کو اس راک کو کیسے ہٹائے جائے اب تو خندق نیچے جا ہی نہیں سکتی جب تک یہ چٹان ہمارے سامنے رہی سب نے بڑی کوششیں کی لیکن سب کی کوششیں ناکام ہوئیں سب کے سب آجز ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک فاورہ مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے غرض خندق تیار ہو گئی فاورہ کی معنی ہوتے ہیں کدال بڑی سی جو کدال ہوتی ہے جس کے در یہ گڑھا وغیرہ کرتے ہیں مٹی وغیرہ آٹھاتے ہیں ادھر کفار کا لشکرہ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا تقریباً پندرہ روز تک مسلمان مدینہ میں محصور رہے یعنی کفار نے مدینہ کو کھیر لیا اور پندرہ روز تک کیلئے مسلمان مدینہ کے اندر ایک قیدی کی طرح ہو گئے اسی عرصے میں یہود کے باقی مادہ قبیلہ بن قریضہ نے بھی اہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا ایک اور قبیلہ تھا اس کا نام تھا بن قریضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بھی صلح تھی ایگریمنٹس تھے پیس ایگریمنٹس تھے انہوں نے بھی وائولیشن کیا اور انہوں نے وائولیٹ کرتے ہوئے اس آرمی کے ساتھ آکے مل گئے جو کی مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے آ رہی تھی پھر دیکھئے بعد کی دونوں چھوٹے چھوٹے پیراغراؤف ادھر کفار کا لشکرہ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا تقریباً پندرہ روز تک مسلمان مدینہ میں محصور رہے محصور مطلب گھیر لیے گئے اسی عرصے میں یہود کے باقی مادہ باقی مطلب یعنی بچے ہوئے قبیلہ بن قریضہ نے بھی اہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا یعنی یہ لوگ بھی کفار کے لشکر کو جوئن کر لئے اور کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی اضافہ کر دیا یعنی ان کی تعداد کو بڑھا دیا مسلمانوں پر فاقے کی شدت فاقہ بولتے ہیں کی بلکل کھانے کے لیے نہ رہے جس کے پاس کھانے کی بھی نہ ہوں کھانے کی بھی لالے پڑ جائیں اس کو بولتے ہیں فاقہ یا بھکمری بول سکتے ہیں مسلمانوں پر فاقے کی شدت محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بیچینی فیل گئی محاصرہ ہو گیا اب باہر سے نہ کوئی چیز اندر آ سکتی ہے نہ اندر کی کوئی چیز باہر جا سکتی ہے نہ باہر سے ٹرانسپورٹیشن ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی کھانے پینے کی چیز آ سکے اور نہ اندر کے لوگ باہر جا سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے اور ظاہر ہے دنیا کے کسی بھی شہر کو اگر گھیر لیا جائے تو چند دنوں میں اس کا سامان ختم ہو جائے گا میٹیریل ختم ہو جائے گا کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی ڈیلی اسنشلز ہوتی ہیں انسانوں کی وہ سب ختم ہو جائیں گی تو یہی ہوا پندرہ دن تک جب محاصرہ رہا تو سب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں فاقے پڑھنے لگے ہنگر اسٹراؤویشن کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا محاصرے کی وجہ سے مدینے میں سخت بیچینی فیل گئی رسد کی قلت سے صحابہ پر تین تین وقت کے فاقے گزر گئے رسد کی قلت رسد مطلب سپلائی کو بولتے ہیں سپلائی کی کمی کی وجہ سے یعنی باہر سے سامان کی سپلائی اندر نہیں ہو پارے دی کھانے پینے کی چیزیں تو رسد کی قلت سے صحابہ رضی اللہ عنہ پر تین تین وقت کے فاقے گزر گئے ایک روز مزتر ہو کر مزتر یعنی مجبور ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ سے پتھر ماند رکھے تھے یعنی صحابہ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ کھول کر دکھایا اور پیٹ کھول کر یہ دکھایا کہ دیکھئے ہمارے پیٹ پر پتھر بدے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا شکم کے معنی ہوتے ہیں پیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا یعنی پیٹ دکھایا جس پر دو پتھر بدے ہوئی تھے پتھر کیسے بدے ہوئی تھے یہ کس طریقے کے پتھر ہیں یہ جو پتھر ہیں یہ دراصل ایک خاص قسم کے پتھر ہوتے تھے جو پیٹ پر بانت دینے کی وجہ سے پیٹ کو تھنڈا رکھتے تھے پیٹ کی جو گرمی ہوتی تھی اس کو تھنڈک پہنچاتے تھے تو ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہ نے خندق کھوتے ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ دیکھیں ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم اتنے دن سے کھانا نہیں کھائیں اور ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر ماد لیا ہے ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا تھا وہ تھنڈک پہنچاتا تھا پیٹ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی تم نے تو ایک ایک پتھر ماد ہے میں نے تو دو دو باندھ رکھے ہیں یعنی میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر بدے ہوئے تھے اب دیکھئے ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دئیے اب وہ خندق کو پار کرنا تھا ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیا تھا موچہ بنا دیا تھا اب اس خندق کو وہ پار نہیں کر سکتے تھے تو اب جب وہ پار نہیں کر پا رہتے تو کیا کر رہتے کہ وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دئیے اب دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہونی شروع ہو گئی یعنی دونوں سائٹ سے لوگ جانب کے معنی ہوتے ہیں سائٹ جانبین مطلب دونوں سائٹ سے دونوں پارٹیوں نے دونوں طرف سے حملے شروع ہو گئے تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں چار نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئیں دیکھئے اب یہ دونوں پیراغراف ایک بار اور دیکھ لیجئے بولتے ہیں گھراو کو یاد رہے بار بار یہ لفظ آیا ہے رسد کی قلت سے قلت کے معنی ہوتے ہیں کمی اسکارسیری شاوٹیج رسد بولتے ہیں سپلائی کو یعنی سپلائی کی کمی کی وجہ سے سپلائی کی شاوٹیج کی وجہ سے یعنی ڈیلی ایسنشلز کی اندر آنے میں کمی کی وجہ سے رسد کی قلت سے صحابہ پر تین تین وقت کے فاقے گزر گئے ایک روز مزدر ہو کر یعنی مجبور ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ پتھر سے باندھ رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکمیں مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر بدے ہوئے تھے ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر پر سانے شروع کر دئیے چانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں عبور نہ کرنا مطلب کروس نہ کر سکے یعنی پار نہ کر سکے عبور بولتے ہیں پار کر جانے کو آگے دیکھئے کفار پر ہوا کا طوفان اور نسرت الہی اتنا بڑی تیاری تمام قوتیں آپس میں جمع ہو گئی تھی تمام پارٹیوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا کہ اس بار جو ہے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے اور مسلمانوں کے پاس قلت تھی تین ہزار لوگ تھے صرف دیکھئے اب کیا ہوا اللہ کی طرف سے کفار پر ہوا کا طوفان اور نسرت الہی سائیکلون اللہ تعالی نے بھیج دیا طوفان آگیا سائیکلون آگیا بہت ہی وائولنڈ قسم کی ہوائی شدید ہوائی اور نسرت الہی آئی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی ہیلپ آئی جس کی کسی نے توقع بھی نہ کی تھی کفار پر ہوا کا طوفان اور نسرت الہی بالآخر خداوند عالم نے اس بے سرو سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکرِ کفار پر ہوا کا ایسا طوفان مسلط فرمایا مسلط یعنی کی ان پر ڈال دیا تھوپ دیا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں خیمیں جو ہوتے تھے ان کو جو ہے کھونٹیوں میں بانٹتے تھے پہلے کھونٹے گاڑتے تھے زمین میں یا کھونٹیاں گاڑی جاتی تھیں پھر انہی کھونٹیوں میں رسیاں خیموں کی لاکر بانٹ دی جاتی تھیں آپ کو اندادہ ہوگا اس کا تو وہ اس کو چوب کہتے ہیں تو کہنے کہ ان خیموں کی جو چوبیں تھیں کھونٹیاں جو تھیں یا کھونٹے تھے وہ تک اکھڑ گئے اس ہوا کی وجہ سے اس کا مطلب بہت شدید ہوا تھی وہ زمین میں گاڑ دی جاتی ہے ٹھوک کر اب اس ہوا کی وجہ سے وہ کھونٹیاں اکھڑ گئیں تو اس کا مطلب بہت ہی شدید سائیکلون تھا اور وہ تمام مطلب جو چیدیں ایسی سختی سے زمین میں گڑی ہوئی ہوتی تھیں ان کو بھی اکھار دیا کرتا تھا سائیکلون آج کل عجیب عجیب آتے ہیں اللہ تعالی حفاظت حرمائے اس سال گجرات کی طرف آیا تھا بہت دردناک منظر دکھائی دیا تھا اوڈیشا وغیرہ کی سائٹ میں آتا رہتا ہے ویسٹ بنگال میں آتا رہتا ہے امریکہ میں آیا تھا بھی تین چار سال پہلے کا واقعہ ہے ارمہ آیا تھا اس کا نام رکھا تھا اور بہت آتے رہتے ہیں پوری پوری بلڈنگیں ہوا میں اڑا دیتا ہے قطار در قطار کئی کئی ہزار درخت ہوتے ہیں جڑوں سے وہ سائیکلون اکھار کے فینک دیتا ہے ہوا میں اتنی طاقت ہوتی ہے بہرحال تو دیکھیں اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں چولوں سے دیکھچیاں اُلٹ گئیں چولے لگے ہوئی تھے ان پر دیکھچیاں تھیں وہ دیکھچیاں اُلٹ گئیں جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیئے اب دشمن جو تھا وہ حواس باختہ ہو گیا ان کے حواس معطل ہو گئے وہ آؤٹ آف سینسز ہو گئے بیکار ہو گئی ان کی عقل ان کا دماغی کام کرنا بند کر دیا اور ان کا سامانے رسد بھی ختم ہو گیا ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں کیونکہ جنگ میں ان لیمیٹیڈ چیزیں تو نہیں لائی جا سکتی لیمیٹیڈ ریسورسز لے کر انسان آتا ہے اور وہ ہوا آئی اس نے اُڑا دیا سب دیکھچیوں میں جو کھانے پکے ہوئے رکھے ہوئے تھے اب ظاہر بڑی دیکھچی ہو امالی جیسے کی سو لوگوں کے کھانے کی ایک دیغ ہو اور اس میں پوری بریانی بھری ہوئی ہو وہ دیغ ہی اُڑ جائے ہوا میں تو عجیب و غریب منظر ہوگا تو ان کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں جتنا ساز و سامان تھا جو کچھ رسد تھا وہ سب ہواوں کی نظر ہو گیا ہواوں میں تتر بتر ہو کر رہ گیا جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دی اور ان کا سامانے رسد بھی ختم ہو گیا اور ادھر حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں فوٹ پڑ گئی غرض اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان صاف ہو گیا بہت دلچسپ ایک بار اس کو پیچھے سے پڑھ لیجئے کفار پر ہوا کا طوفان اور نسرتِ الہی بالآخر خداوندِ عالم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی بے سر و سامان یعنی ریسورسلس یعنی اللہ کے رسول کی جو جماعت تھی وہ ریسورسلس تھی ان کے پاس دنیاوی چیزیں بہت کم تھی اللہ نے ان کی امداد فرمائی اور لشکرِ کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں چونوں سے دیکشیاں اُلٹ گئیں جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دئیے اور ان کا سامانِ رسط بھی ختم ہو گیا اور ادھر حضرتِ نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی ایسی تدبیر کی یعنی ایک ایسی چال چلی جس سے کفار کے لشکر میں فوٹ پڑ گئی غرض اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان صاف ہو گیا سب کے سب لوگ بھاگ گئے واقعاتِ متفرقہ یعنی غزوہِ احضاب جو ہے میجر ایونٹ ہے غزوہِ احضاب اور غزوہِ خندق is the major event in the fifth year of the Islamic calendar یہ تو میجر چیز ہوئی اور اس بڑی چیز سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی تین چیزیں اور پیش آئی تھی جس میں سے ایک ہے غزوہِ ذات الرقاع غزوہِ دومت الجندل اور غزوہِ ابن المستلق اور اس کے بعد جو بہت بڑی غزوہ ہوئی وہ ہے غزوہِ احضاب یا غزوہِ خندق اب دیکھئے اسی سن میں کچھ اور بھی واقعات ہوئی واقعاتِ متفرقہ یعنی مثلینیس انسیڈنٹس اسی سال میں حج فرض ہوا پانچویں ہجری میں حج فرض ہوا پانچویں ہجری سے پہلے حج کو فرض نہیں کیا گیا تھا یعنی شرائط کے ساتھ حج کو فرض کیا گیا جو حج کو افورڈ کر سکتا ہے اس کی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں یعنی حج کی فرضیت کے مطالق اور بھی اقوال ہیں لیکن ایک قور یہ بھی ہے کہ یہ پانچ جری میں فرض ہوا اس سال ماہ جماعت الاولہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازِ عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی رقیہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے فوت ہوئے حضرتِ عثمان کے ایک صاحب زادے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے تھے وہ اسی سال پانچ جری میں وہ فوت ہوئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا اسی سال ماہ جماعت الاولہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی رقیہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے فوت ہوئے اور آخر شووال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی اور ذیقادہ میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اسی سال مدینے میں زلزلہ آیا اور خصوفِ قمر ہوا یعنی مدینے میں ایک زلزلہ بھی آیا تھا اسی سال ارت کوئیک آیا تھا مدینے میں اور خصوفِ قمر ہوا یعنی کی چاند گرہن ہو گیا ایکلپس ہو گیا لونر ایکلپس ہوا سولر ایکلپس اور لونر ایکلپس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا چاند اور سورج بے نور ہو جاتے ہیں چاند اور سورج نظر آئیں گے لیکن ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے بہت سخت وقت ہوتا ہے وہ موسم بدل جاتا ہے دنیا کا ماحول بدل جاتا ہے یہ بہت ہی سخت چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے لئے ایک نشانی کے طور پر بنا رکھا ہے کہ دیکھو چاند اور سورج یہ روشنی دیتے ہیں انسان کو لیکن ہم اگر چاہے تو ایک سکنڈ میں ان کی روشنی کو ختم کر سکتے ہیں کوئی بھی طاقت فرور روشنی نہیں لے سکتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی علامت ہیں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قوت کو بتاتا ہے اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو چاند جو ہے پوری رات کو اجالہ بکھیرتا ہے سورج پوری دنیا کو روشن لگتا ہے لیکن جب ہم چاہتے ہیں تو سکنڈوں میں اس کی روشنی کو ضبط کر لیتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ ہم سے واپس نہیں لے سکتی ہے تو بہرحال پانچ ہجری میں مدینہ میں دو بڑے واقعات اور ہوئے ایک تو زلزلہ آیا اور ایک خصوف قمر ہوا خصوف قمر بولتے ہیں انگلیش میں لونر ایکلپس یعنی چاند نظر آئے گا لیکن اس کی روشنی نہیں نظر آئے گی چاند گرہن بولتے ہیں اور سورج کے ساتھ اگر یہی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا یعنی سولر ایکلپس ہوا ہے واقعات متفرقہ کو ایک بار اور دیکھیں اسی سال میں حج فرض ہوا اس کی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں یعنی دیر آر ڈیفرنٹ ادر سینگس سینگس سٹیٹمنٹس اباؤڈ ابلیگیشن آب دی حج حج کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں اور بھی کچھ اقوال ہیں کہ بھئی چھے میں ہوا سات میں ہوا لیکن انہی میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ پانچ میں ہوا اس سال ماہ جماعت الاولہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواس عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی رقیہ رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے فوت ہوئے فوت ہوئے یعنی انتقال فرما گئے اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی اور دی قعدہ میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں یعنی پانچ جنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور پھر فرمانے اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا ارث کوئک آیا اور خصوف قمر ہوا یعنی کی لونر ایکلپس ہوا مغلطہ صفحہ نمبر پاچ سو پسپن آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم یہی رکھتے ہیں اگلا سیشن انشاءاللہ ہم جلدی لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ یو برگیاتو